اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں ہر طرح کی پریشانی بیماری اور مصیبتوں سے بچھائیں آج ہمارے کے جن میں بن رہے ہیں مزے دار سے یمی سے پوٹیٹوز یہ جی ہم بنا رہے ہیں اچاری علو جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے آنے والے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کتنے آسان اور کتنے یمی بنتے ہیں سب سے پہلے میں نے علو لے لیے پانچ بڑے سائز کے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا سات میں سارے مسالے جو ان سے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے جو اچار گوشت مسالہ ہوتا ہے نا یہ سارا وہی بیسک مسالہ ہے جو ہم اچار گوشت میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ چاہے تو پیکٹ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھر میں رکھاوا ہے اس لئے میں نے خود سے ساری چیزیں پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا ہے تو یہ علو جون سے میں نے چھوٹ چھوٹ سکوئر پیس میں کٹ لیا تھا میں نے پین میں آئل ڈال کے زیادہ سارا آئل ڈالنا ہے عام کھانے کے لیسپت میں اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا اور پھر اس میں علو ڈال دیں گے تو کیونکہ آئل اس لئے زیادہ ڈالے گا کیونکہ ہم نے آلو کو فرائی کرنا ہے جیسے چپس بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا آلو جون سے زیادہ آئل میں فرائی ہوتے ہیں چپس جو ہوتے ہیں تو اس لئے سالن میں بھی تھوڑا سا آئل زیادہ ڈالیں گے ساتھ میں ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تاکہ آلو جون سے آپس میں جڑے نہ اور نیچے لگے نہ ایسے بھی نانسٹک پین میں لگتے تو نہیں ہے لیکن اگر آپ سیمپل دیچی میں منا رہے ہیں سیور سٹیل میں تو اس میں چپکنے کا ڈال ہوتا ہے تو اس لئے جون سے ہے نمک ساتھ ہی ڈال دیں کیونکہ آلو کے اندر نمک کا ٹیسٹ جالا جائے گا تو بہت مزے گے بن جاتے ہیں تو بس اس کو اچھی طرح سے فل تیز آنچ میں فرائی کرنا ہے تیز آنچ میں کرنے سے یہ ہے کہ جلدی فرائی ہو جائیں گے ان کا کلر جون سے ہے چینج ہو جائے گے دیکھیں کتے خوبصورت کلر چینج ہو رہا ہے ہلکے ہلکے گھرڑن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو تیز آنچ میں فرائی کرتے رہنا ہے اچھی طرح یہاں تک ہے یہ کافی حد تک جب پک جائیں یہ تھی دیتا ہے کہ اس کو فرائی کرتے رہیں گے تو یہ کافی زیادہ فرائی ہو گئے تھے اب میں نے اس کا یہ کیا کہ آلو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لینا ہے تاکہ ہم جو مسال ہیں اسی آئل میں ڈال کے ان کو بھی ہلکا سا کڑکڑا لیں تو اگر اس کے اوپر سارے مسالے جو ان سے ہیں چھڑک دیں گے تو وہ فرائی کرنے میں زیادہ ڈائم لگے گا تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ اسی میں آئل کافی زیادہ ہوتا ہے تو آلو تھوڑا سائٹ پہ کر کے تو اسی آئل کے اندر جو ان سے ہیں نا میں نے سارے سپائیسیز جو میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھے ہیں تو وہ ڈال دیں گے یہ اچار گوشت مسالہ جو ہوتا ہے نا یہ سارے سپائیسیز وہ والے ہیں اس میں ہو گیا کلونجی، رائی، میتھی، خوشک دھنیا، گرم مسالہ، سونف، اجوائن، زیرہ اور دڑا میرچ، نمہ، کھلدی اور ٹھوڑی سی پی سیوی لال میرچ تھی خوشک میتھی بھی ہے تو یہ اس کو ڈال کے میں نے ہلکا سا کڑکڑا لیا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سارا مسالہ جو انسان ایک دم بھن جائے گا وہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور پھر اس کو آلو بھی ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو پھر ساتھ میں تھوڑا سارا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے ہلکا سا پانی ڈالنے بلکل تھوڑا سارا تو اچھی طرح اس مسالے کو سارے کو مکس کر لینا تاکہ سارے آلووں کے ساتھ لگ جائے یہ اتنے مزے کی آلو بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے آئے گا پراتھے کے ساتھ اور بائل رائس کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو بس میں نے اس میں تھوڑا سارا پانی ڈال دیا تھا کیا تاکہ مسالہ جنسا ہے وہ جل نہ جائے تو اس کو ہم جنسا ہے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ آلو جنسے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں آلو فرائی کرتے ہوئے کافی زیادہ گل چکے ہیں تقریباً 80% تک تو گل ہی چکے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکمل طور پر گلا لیں گے تاکہ آلو ملکل نرم ہو جائیں کیونکہ ہم اس کے بعد دھیں شامل کرنا ہے اگر کچھے آلو کے اندر دھیں ڈال دینا تو آلو گل لیں کے بجائے اور سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے دھیں جب بھی ڈالنے آلو اچھی طرح جب گل چکے ہو تو دھیں ڈالنا چاہیے تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پر کور کر رکھ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے ہلکی آنچ پر پکتے رہے ہیں اور یہ آلو جنسے ہیں بلکل ٹھیک طرح سے گل چکے ہوئے ہیں پھر اچھی طرح اس کو ہلا کے مکس کر لیں گے اور چک کر لیں کہ آج میں نمک میرچ جنسے سارا پرفیکٹ ہے کیونکہ میں نے جتنا اس میں نمک میرچ ڈالا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اگر آپ سپائیسیز کھاتے ہیں زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو جو اپنے ہیں دھڑا میرچ و لال میرچ فارہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے تقریباً ایک پاؤں کے قریب جنسے اس میں دھیں ڈال دیا تھا دھیں کھٹا نہیں ہونا چاہیئے میٹھا دھیں ڈالنا کھٹے دھیں سے آلو کا ٹیسٹ جنسے بلکل خراب ہو جائے گا تو دھیں ڈالنے کے بعد پھر آنچ تیز کر دینا ہے اس کو تیز آنچ پر جنسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ دھیں کا پانی جنسے بہت کشک ہو جائے تیز آنچ میں اس کو فرائی کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ دھیں کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اور پھر یہ ہمارا سالن پک کے ہو جائے گا ریڈی اتنا مزے کا یہ سالن بنتا ہے نا کہ آپ چکن بنائیں یا بیف مٹن بنائیں ان سب کو یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے سب سے مزے کا جنسہ نا آلو بن جاتے ہیں تو میرے بچوں کو تو اتنا پسند ہے اس لیے میں کچھ عرصے کے بعد یہ ضرور بناتی ہوں کیونکہ سب شوک سے کھا لیتے ہیں اور مزے کے بات ہے کہ سارے سالن جنسے نا اگلے دن تک بچ رہی ہوتے ہیں آلو واحد ایسی چیز ہے کہ یہ جب بناتی ہوں اسی ٹائم ختم ہو جاتے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت مزے آنے والا ہے تو یہ تھی ہماری آچی ریسیپی جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے ہمارے گھر میں تو سب کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ سب شوک سے کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ختم ہو جاتا کھانا جنسہ مزے دار سی ریسیپی بن کے ریڈی ہو بھی ہے پھر میں اوپر چلی گئی تھی کیونکہ کچھ کپڑے ایسے تھے جو ان سے ہاتھ فالی اس مشین سے مطلب دھونے تھے تو اب تو میں نے اوٹومیٹک مشین لے لیا اس میں ہی سارے کپڑے دھولتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ڈسٹ والے ہوتے ہیں کپڑے جو وہ اوٹومیٹک میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ خراب ہونے کا حطہ ہوتا ہے تو میں نے یہ بڑے عرصے کے بعد اوپر چھت پر یہ مشین لگئی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا تو سب سے اچھی بات اس کی یہ لگ رہی تھی کہ آپ اس کا ڈھکن کھول کے پانی کم میں اور ڈال سکتے ہیں صرف چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اٹومیٹک میں ایسا سین نہیں ہوتا اس میں بس ایک دفعہ جو کچھ ڈالنا ہے ڈالتے ہیں اس کو بند کر دیں تو بس یہ میں ساتھ کپڑے دھو رہی تھی اور ساتھ میں در ادھر دیکھ رہی تھی اوپر ٹھنڈ ہوا بھی چاہ رہی تھی آج موسم جونسا بہت اچھا تھا اور بہت مزہ آ رہا تھا کپڑے دھونے کا دھو بھی نہیں تھی اور ساتھ ہی میں اس کو سپین کر کے باہر دار پر ڈالتی جا رہی تھی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ اوپر چھت کا موسم ہے دیکھیں آج دھو بلکل بھی نہیں گئے اور خوبصورت سا موسم بنا ہوئے بادل بنے ہوئے ہیں اور اللہ کرے گے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے لیکن اللہ کرے گے بارش بھی ہو جائے تو یہ جی ایک مرغہ جونسا اس کی طبیعت خراب تھی کچھ ناساز ہو گئی ہیں یہ تو اس لیے اس کو نیچل آ کر رکھا ہوا ہے علیدہ سے باقی مرغوں سے علیدہ کیا ہوا ہے اس کو تو یہ آج کل جونسا ہمارے عام پرامدے میں رہ رہا ہے تو یہ بچھلے سال ہم لوگ جامن کھا رہے تھے تو یہ جو نا مٹی میں ایسی لگا دیئے تھے یہ دبا بڑا بات ہے میرے پاس گملا رہا تو اس میں جامن کے بیجھ ڈال دیئے تھے گھرسیاں جونسی ہوتی ہیں نا تو یہ ماشاءاللہ استا استا کر کے پودے بن گئے اور پودوں سے یہ اتنے بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں ان کو کھان لگاؤں میرے پاس تو کوئی بھی کھولی جگہ نہیں ہے کھولی زمین نہیں ہے کہ ان کو وہاں پہ کنورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڑے درخت بن جائے تو اس کا کسی کے پاس اگر کوئی حل ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جامن کے پودے جونسی ہیں بڑے ہو رہے ہیں تو میں ان کو کیا کروں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو میں یہ گفٹ کر دوں کہ اپنے گھر میں لگا لے سب کی آج کل جونسی ہیں گھر پورے پورے سے ہی ہوتے ہیں تو یہ جونسے پودے ہیں اس طرح لگے ہیں لگتے تو بہت خوبصورت ہیں لیکن میں اچاری تھی کہ کسی کھولی جگہ میں لگ جائیں بڑے بڑے درخت بن جائیں تو یہ جی میری بیٹے نے جونسا کیاری کے اندر باجرہ رہا دیا تاکہ مرغوں کو کھلانے کے لیے گرینری کچھ مل جائے گرین چیز کھانے کو مل جائے تو یہ ما شاء اللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں جیسے بارشیں ہوتی ہیں تو یہ تیزی سے بڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہی میرا نیاز بو لگے ہوئے تھے اور اندر اس نے اپنا باجرہ ہو گا دیا تو یہ نیاز بو دیکھیں ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اوپر اس کے سیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اتنے مزے کا پودہ اس کے سیڈز جب خوش ہو جاتے ہیں تو ہوا سے اڑکے کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں کبھی کسی گملے میں کسی گملے میں تو ہر جگہ پہ جونسا نیاز بو ہو گا ہو گا ہے جہاں پہ بھی اس کا بیج اڑکے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ پودہ ہو گاتا ہے تو یہ اس طرح جونسا پھیلتے رہتے ہیں تو اس کے بیج جونسا اس طرح جب اوپر والے ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر بلیک کلر کا چھوٹا سیڈ بنتا ہے جس کو وہ توخم بلنگا بناتے ہیں اس چیز کا یہ توخم بلنگا بنتا ہے تو اس کو ایسے کرنے دیکھیں کتی تیز ہوا چل رہی ہے کہ پودے اس کے چلکے بھی اڑڑے ہیں یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو بلیک نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو یہ اس کے سیڈز بن جاتے ہیں تو اس سے جونسا نئے پودے اکتے رہتے ہیں کونٹی بھی آگئی ہے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ کے تو یہ دیکھیں ہوا کتی تیز چل رہی ہے کہ یہ بھی اڑڑے ہیں ساتھ میں تو اتنا خوبصورت نوسم بناوا ہے تو بس یہ بہت ان کے خوبصورت سمیل ہوتی ہے اور یہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کو نہیں آتا ہر بچے بچے کو آتا ہے یہ بہت ہی آسان ہوتی ہے یہ انسٹینڈ اتنی مزے کی ہوتی ہے تو بس اس طرح پیکٹ کٹا پانی کو بوائل کیا اور اس کے اندر ڈال کے بنا لیا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے اس میں ڈبے کے اوپا لکھا ہوتا ہے دو کپ پانی میں پہلے میں دو کپ پانی لے کے اس میں بناتی تھی تو یہ بڑی نرم سی بنتی تھی بلکل بھی مزے کی نہیں لگتی تھی تو اب میں نے جونسا لیا ہے اس کے اندر ڈیٹھ کپ سے بھی کم پانی ڈالے تو اس کے اندر جونسا میں نے یہ پورا پیکٹ ڈال دیا تھا جیلی کا اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے جب اس کے اندر سے کرسٹل جونسا ختم ہو جائے بلکل مکس ہو جائے تو بس اتنی دیتا ہے کہ اس کو پکانا ہے اور اسی بول میں ڈال لینا ہے تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر دو کپ پانی کا حساب لکھا ہے وہ بلکل غلط ہے اگر آپ ڈیٹھ کپ سے بھی کم پانی ڈالیں گے تو یہ بہت اچھی جائلی بنتی ہے بس اس کو میں نے پیارے سے بول میں کنورٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد جونسا اس کو روم ٹمپریچر پر رکھا جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا پھر اس کو فریج میں رکھ دیا اور یہ بالکل جب تھنڈا کول چل ہو جائے گا تو پھر اس کو جناب جی کٹ کر کے کھائیں گے یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو بچوں کے ساتھ میں بھی خوب انجوائی کر رہی ہوتی ہوں مجھے بہت مزا آتا ہے جلی کھانے کا چلیں جی آج کا یہ تھا ولوگ چھوٹا سارا آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں کر نئی ویڈیو ساتھ میں بہت سارا خیار رکھا کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور پیار ایسا کمنٹ کر دیا کریں جو آپ کرتے بھی ہیں اور مجھے بہت اچھا رکھتا آپ کی پیاری پیاری کمنٹس پڑھ کے بہت مزا آتا ہے اور پیارا ساتھ میں لائک بھی کر دیا کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں بہت مہربانی ہوگی آپ کی اللہ حافظ